یونس بن مطی غضب میں بھرا ہوا چلا وزنونِ ازہبہ مغازبن تو خیال کیا کہ ہم پیمبر ہونے کی وجہ سے اس کا حساب نہ لیں گے اس پہ آزمائش نہ ڈالیں گے پھر ہم نے اسے ظلمات میں گھیرا ہم نے اسے ہنیروں میں گھیرا گپ مچھلی کے پیٹھ میں گھیرا امید کی کوئی کرن نہ چھوڑی گمبدے بے در میں گھرا نہ کوئی دروازہ دریچہ نہ کہیں روزن ہے ایسے حال میں پھر اس کو اپنے غلطی کا احساس ہوا ہمیں پکارا ہوسکا اللہ الہہ اللہ انتا سبحانکا انی کنتم نزار تو پرفیکٹ ہے نا اللہ بھی تس سے دیگہ نہ خطا ہو سکتی میں امپرفیکٹ ہوں نا مجھ سے ہو گئی ہے نا مجھے معاف کرتے ہیں کتنا سادہ سا لا الہہ اللہ انتا سبحانک تو پاک ہے نا تس سے تو نہیں خطا ہو سکتی میں تو نہیں ہونا غلطی سے مبرہ اے پروردگار ہو گئی ہے نا میں معافی کا طلبگار ہوں انی کنتم نزوالمین خدا نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے کیا بہترین بات کی میرے بندے نے کیا سادگی سے بات کی میرا اعتراف میرا اعتراف پاکیزگی کیا اپنا اعتراف اجز کیا خدا کی معافی سادہ سی طریقے سے مانگی انی کنتم ایم ساری اولاد گارڈ ایم ساری رغور کیجئے گا اس آیت کریمہ کا کیا مطلب بنا نہ صرف یہ کہ میں نے اس کو غم سے نزاہ دی قضالکہ ننجل مومنین سند لکھ دی اللہ نے سند لکھ دی کہ ہم ہر مومن کو اسی طرح نجات دیں